پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام کے تیسرے بیچ کی اختتامی تقریب سینٹر پولیس آفیس میں چھالیس طلبہ اور طالبات کو سرٹیفیکیٹ دیئے گئے نیشنل ہائیوے اینڈ موٹروے پولیس کے زیرے تربیت افسران نے سیفٹریش آثورٹی کا تربیتی دورہ کیا وفت میں ٹریننگ کالج شیخ اپورا کے زیرے تربیت انسپیکٹرز اور فیکلٹی میمبرز شامل تھے لاہور پولیس جرائن پیشہ اناثر کے خلاف ان ایکشن مصطفیہ ٹاؤن پولیس لاہور نے شہزیب اور فلکو جٹ رازن گینگ گرفتار کر لیا اور مورگا راولپنڈی پولیس کی کاروائی پکار ون فائف پر فیک کال کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی بی کے ساتھ میں ہوں طاہر علی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام کے تیسرے بیچ کی اختتامی تقریب سینٹرل پولیس آفس میں منقط کی گئی تقریب میں انٹرنشپ مکمل کانے والے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے چھالیس طلبہ اور طالبات کو سرٹیفیکیٹ دیے گئے طلبہ اور طالبات کو انویسٹیگیشن، آپریشن، آئی ٹی، لیگل اور اسٹیبلشمنٹ برانچوں میں چھ ہفتوں پر محیط انٹرنشپ کروائی گئی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے انٹرنشپ مکمل کرنے والے طلبہ اور طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس تعلیم و تحقیق کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے طلبہ اور طالبات کو انٹرنشپ کے مواقع فراہم کر رہی ہے معاشرے سے تشدد، ادم برداشت اور انتہا پسندی کی خاتمے میں طلبہ اور طالبات کا کردار خصوصی اہمیت کا حامل ہے انٹرنشپ مکمل کرنے والے انٹرنیز کو پولیس ورکنگ اور فیل چیلنجز بارے اگاہی حاصل ہوئی ہے انٹرنیز کے فیڈبیک سے پنجاب پولیس میں مصبت تبدیلیاں لانے میں مدد ملے گی آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ طلبہ اور طالبات تعلیمی اداروں سے منشیات کے خاتمے کے لیے پنجاب پولیس کی معونت کریں طلبہ اور طالبات کو انٹرنشپ کے دوران پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی، پولیس ٹریننگ کالج، پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کا بھی دورہ کروایا گیا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اسکر زیدی نے طلبہ کو انٹرنشپ کروانے پر پنجاب پولیس کا شکریہ دا کیا نیشنل ہائیوے اینڈ موچروے پولیس کے زیرے تربیت افسران نے سیف سیٹیز آثورٹی کا تربیتی دورہ کیا وفت میں ٹریننگ کالج شیخو پورا کے زیرے تربیت انسپیکٹرز اور فیکلٹی میمبرز شامل تھے آپریشنز کمانڈر سیف سیٹیز نے زیرے تربیت افسران کو پروجیکٹ بارے بریفنگ دی وفت کو انٹیلیجن ٹریفک منیجمنٹ سسٹم، فیشل لیکنگنشن سسٹم اور ای چلان بارے بتایا گیا آپریشن کمانڈر آئی سی ٹری آسیم جسرا کا کہنا ہے کہ سمارٹ پولیسنگ اور ڈیجنل مانیٹرنگ جرائم کے خاتمے کے لیے ناگزیر ہے اس موقع پر موٹروے افسران نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جدید ٹریفک منیجمنٹ سسٹم شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں دونوں کے لیے معاون ہے ٹریفک کے بہاؤں اور قانون پر عمل درامت کے لیے سیف سیٹی پروجیکٹ کا قلیدی کردار ہے تربیتی دورے کے اختتام پر وفت کو پنجاب سیف سیٹیز آسورٹی کی جانب سے یادگاری شیل بھی دی گئی لاہور پولیس جائم پیشہ اناثر کے خلاف ان ایکشن مصطفیہ ٹاؤن لاہور پولیس نے شہزیب اور فلکو جٹ رہزن گینگ گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے چار موبائل فونس موٹر سائیکل اور ڈیڑھ ڈاک روپے نقدی برامد ہوئی ملزمان سوشل میڈیا پر موبائل کی ایڈ لگا کر شہریوں کو پوشش علاقوں میں بلاتے تھے شہری مقررہ مقام پر پہنچتا تو اسلحے کے زور پر واردات کر کے فرار ہو جاتے تھے ایسے چو مصطفیہ ٹاؤن نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ پر گاہک بن کر ڈاکوں کو ٹریس کیا ملزمان اپنی لوکیشن بار بار بدلتے رہے جبکہ پولیس نے ملزمان کو سرنگ آپریشن کر کے گرفتار کر لیا ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابض خان نے ایسے چو مصطفیہ ٹاؤن اور ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے نقد انام کا اعلان کیا ہے ڈالفن سکارڈ لاہور کی آتشبازی کے خلاف کا روائی نیو انارکلی میں مشکوک موٹر سائیکل سوار سے آتشبازی کا سمان برامت کر لیا گیا ڈالفن نے سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران ملزم کو روکنے کی کوشش کی ملزم کارٹن میں چھپا کر آتشبازی کا سمان لے جا رہا تھا ملزم علی عابض کو تھانہ نیو انارکلی کے حوالے کر دیا گیا ہے تھانہ بی ڈیوین پولیس قصور نے موٹر سائیکل چوڑ گینگ کا سرغنہ دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ملزمان سے چوری شدہ نقدی ایک لاکھ روپے دو موٹر سائیکل اور اسلحہ برامت کرتے ہوئے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے گجروالہ پولیس کی جرائم پیشہ اناسر کے خلاف کاروائیاں جاری تھانہ سٹی کاموں کی پولیس نے سلیم عرف کے ٹو چور کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم کے قبضے سے تین موٹر سائیکل اور دو لاکھ روپے نقدی برامت کر لی گئی ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درچ کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے سرگودہ پولیس نے پتنگ فروش گرفتار کر لیے ملزمان سے انتالیس کیمیکل جوریں اور چار سو پتنگیں برامت کی گئی تھانہ جھال چکیاں پولیس نے ہیدرابار ٹاؤن ریٹ کر کے ملزم سرفراز سے چودہ کیمیکل جوریں اور دو سو پچپن پتنگیں عبدالسطار سے بیس کیمیکل جوریں پجتر پتنگیں جبکہ تھانہ صدر پولیس نے محمد عباس سے پانچ کیمیکل جوریں اور بیس پتنگیں برامت کر کے گرفتار ملزمان کے خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے ہیں مورگا پولیس راولپنڈی کی کاروائی پکار ون فائف پر فیک کال کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا زیشان نے ون فائف پر کال کر کے بتایا کہ مسلح اشخاص موقع پر موجود ہیں اور اس کو دکان نہیں کھولنے دے رہے مورگا پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا ون فائف پر جھوٹی کال کرنے والے ملزم زیشان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیا گیا ہے ایس پی پوچھوہار رانہ عبدالوہاب کا کہنا ہے کہ پکار ون فائف ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے جس کا غلط استعمال ناقابل برداشت ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر موسیقی